سنجو سیمسن کی آج اپنی خبر میں ہم چرچہ کریں گے کیونکہ سنجو سیمسن کو لے کر جو لگاتار چل رہا ہے جو لگاتار سنجو سیمسن کی چرچہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کو لے کر ایک بہت بڑی خبر ہے دراصل ایک خوش خبری ہے سنجو سیمسن کو لے کر اور ٹیم انڈیا نے کپتان روہت شرما نے کوچ راہل دربن نے بہت بڑے سنکیت دی ہیں سنجو سیمسن کے لیے کہ آنے والا وقت سنجو سیمسن کے لیے بڑا خوش خبری دینے والا ہوگا اور بہتر سنکیت سنجو سیمسن کے لیے مل رہے ہیں دراصل پہلی بار سنجو سیمسن کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ جو پہلی بار ایسا ہوا ہے اسی نے سنجو سیمسن کے لیے خوش خبری دی ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سنجو سیمسن نے زیادہ انتراشتے کرکٹ میچ نہیں کھیلے ہیں انہیں کبھی ایک میچ میں کھلا لیا گیا کب پوری سیریز سنجو سیمسن کبھی نہیں کھیلے لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا کہ سنجو سیمسن پوری سیریز بھی کھیلے اور لگاتار اگلی سیریز میں انہیں موقع بھی ملا ویسٹ انڈیز کے خلاب تین ونڈے مقابلے کی پوری سیریز سنجو سیمسن کھیلے اور اب جب ٹی ٹونٹی اسکوائیڈ میں کھیل رہول نہیں ہے تو سنجو سیمسن کو ٹی ٹونٹی اسکوائیڈ میں شامل کر لیا گیا تو اس بات سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اب سنجو سیمسن کے لئے ٹیم انڈیا سیریز ہے اب سنجو سیمسن کو ٹیم انڈیا کھلانا چاہتی ہے ان کی قابلیت کو سنجو سیمسن کی قابلیت کو ٹیم انڈیا پرک چکی ہے ٹیم انڈیا کو پتا چل چکا ہے کہ ہاں سنجو سیمسن ایک میچ مینر پلیئر ہے اسی لئے اب سنجو سیمسن کے پیچھے لگاتار ٹیم انڈیا جا رہی ہے انہیں سپورٹ بھی کر رہی ہے انہیں لگاتار موقع بھی دے رہی ہے انہیں بیک بھی کر رہی ہے اب سنجو سیمشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنجو سیمشن کو لے کر جو ٹیم انڈیا سنکیت دے رہی ہے جس طریقے سے ان کو موقع دے رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سنجو سیمشن کے لیے آنا وہاںreso جو ہے وہ اجول ہے وہ خوش خبر ہی ہے سنجو سیمشن کے لیے کیونکہ ابھی تک ان کے کریئر میں جو کبھی نہیں ہوا وہ اب کی بار ہو گیا ہے لگاتار پوری سیریز ملی اور اگلی سیریز میں لگاتار ان کو موقع بھی دیا جا رہا ہے تو یہ سنجو سیمسن کے لیے اچھے سنکیت ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سنجو سیمسن کی جو قابلیت ابھی تک چھپی ہوئی تھی ٹیم مینجمنٹ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اب سمجھ چکا ہے تو آپ کا اس خبر پر اور جس طریقے سے سیمسن کو موقع ملنے سے آپ کس طریقے سے دیتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکر کریے گا